پنجاب پولیس کے اہلکار شروع سے ہی کرونا وائرس کے خلاف اس جنگ میں شامل ہوئے ہیں ہمارے پاس جو سپیشل پروٹیکشن یونٹ ہے وہ چائنیز ہمارے جتنے بھی ایکسپیکٹریئٹس اس وقت یہاں پہ پاکستان میں موجود ہیں ان کی سیکیورٹی کا کام سر انجام دیتے ہیں سو جیسے ہی یہ چائنہ میں کرونا وائرس آیا سب سے پہلے پنجاب پولیس نے اپنے ان افسران اور ماتہتان کی حفاظت کا بندوبست کیا جو چائنیز کے ساتھ ڈیوٹی کر رہے ہیں ہمارے لئے سب سے امپورٹنٹ اپنے جو سب آرڈنٹس ہیں اپنے افسران ان کی سیکیورٹی سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے اور سپیشلی اس طرح کے اپیڈیمک میں بیکوز ہم سہتمند ہوں گے پنجاب پولیس سہتمند ہوگی تو وہ لوگوں کی حفاظت کر سکے گی اس کے لئے ہمارے جو سب سے پہلا انٹریکشن تھا وہ چونکہ ایس پی یو ہماری سپیشل پروٹیکشن یونٹ وہ حفاظت کرتی ہے چائنیز ہمارے پاس جتنے یہاں پہ کام کر رہے ہیں پنجاب میں وہ ان کانٹیکٹ زیادہ آتے ہیں چائنیز کے سو ہم نے سب سے پہلے ان کی بریفنگز کی ہم نے ان کی سکریننگ کی ان کو ہم نے بتایا کس طریقے سے ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے ان کے لئے ہم نے گلاوز اور ماسک کا بندوست کیا اس کے بعد جب یہ وبا زیادہ آئی پاکستان میں اور پنجاب میں تو پھر ہم نے اپنے تمام ازلا میں جتنے ہمارے ڈسٹرٹس ہیں جو ہمارے یونٹس ہیں وہاں پہ ہم نے بریفنگ سیشنز کا انعقاد کیا ہم نے اپنے جو لوگ ان کانٹیکٹ آتے ہیں پبلک کے ساتھ جو تلاشی لیتے ہیں ناکابندیوں پہ ہوتے ہیں مختلف بیلڈنگز کی حفاظت پہ ہوتے ہیں ان کے لئے ہم نے ماسکس اور گلاوز کا بندوست کیا ہم نے جگہ جگہ پانی کے ہمام لگائے اس کے ساتھ سابون رکھا اور تمام کو یہ ہدایات جاری کی کہ بار بار ہاتھ دھویں سینٹائزر کا استعمال کریں گاڑیوں میں سینٹائزر رکھا غیر ضروری میل ملاب سے منع کیا جہاں پہ ہمارے بہت زیادہ ایسے افسران یا ماتحتان تھے جو بیمار تھے یا مختلف بیماریوں میں نے ان کی ایمیونٹی کو کمزور کیا تھا ان کو ہم نے لیا آف کیا سو ہم نے سب سے پہلے بندوست اپنے سٹاف کا کیا لیکن چونکہ پولیس ہے کہ ایسنشل سرویس ہے تو ہم باقی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس یا پرائیویٹ اس کی طرح ہم بند نہیں کر سکتے ہم چھٹی پہ نہیں جا سکتے ہم عوام کی خدمت کے لیے ہر وقت موجود ہیں چونکہ یہ وبا تو آئی ہے لیکن جرائم بھی اسی طریقے سے ہو رہے ہیں سٹریٹ کرائم بھی ہو رہے ہیں مرڈرز وغیرہ بھی ہو رہے ہیں ڈکارٹیز رابریز بھی ہو رہی ہیں سو ہم تھانے بند نہیں کر سکتے ہم چوکیاں بند نہیں کر سکتے اور ہم اسی طریقے سے پنجاب کے عوام کی خدمت کے لیے موجود ہیں یہ سب سے مشکل کام میرے خیال میں اس وقت پنجاب پولیس سرانجام دے رہی ہے ہمارا جو سب سے بڑا انٹریکشن ہوا وہ جب زائرین آئے طافتان کے راستے ایران سے اور پھر وہ ڈی جی خان میں ہمارے حوالے ہوئے تو نہ صرف ڈی جی خان میں کوارنٹین سینٹر بنا جس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے بلکہ ہمیں جو گلگت بلتستان آزاد کشمیر کے پی کے زائرین تھے ان کو وہاں ان کے صوبوں میں پہنچانے کی ذمہ داری بھی دی گئی ہم نے ان کو ڈی جی خان ٹرائبل ایریا سے لیا آل دا وی ہم ان کو کے پی پولیس کے حوالے یا آزاد کشمیر پولیس کے حوالے کرنے کے لیے جتنا راستے میں موٹر وی وہ ہم نے سارا کور کیا ہم نے راستے میں دو جگہ ان کے لیے چائے پانی کھانے کا بندوبست کیا بکوز بچے خواتین بھی ہیں ان کے لیے ہم نے واش رومز وغیرہ کا بندوبست کیا گاڑیوں کی ری فیولنگ کا بندوبست کیا سو یہ ہمارا بہت بڑا انٹریکشن تھا جو لے بائی ایریاز ہم نے بند کیے ان کو ہم نے بعد میں سینٹائز کیا ہم نے اپنے سٹاف کے لیے پی پی ای کا بندوبست کیا تھا وہ جلانا جو زائرین کا فضلہ تھا اس کو جلانا اس کو ڈمپ کرنا اس سارا کچھ ہم نے کیا اس وقت بھی ڈی جی خان میں ملتان میں اور فیصل آباد میں جو کورنٹین سینٹرز بنے ہوئے ہیں بڑے اس پہ ہماری ہی نفری لگی ہوئی ہے اس پہ بھی ظاہری بات ہے ہماری پریزنس ہے اور وہاں پہ اس طرح کے مریض بھی آ رہے ہیں پھر اس کے علاوہ جو جنرل پبلک کے لیے آرڈرز ہیں ون فورٹی فور کے اس کی انفورسمنٹ بھی ہمارا کام ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جگہ جگہ ناکوں پہ پولیس کھڑی ہے اور ان کا فرسٹ ہینڈ انٹریکشن ہے ویڈا پبلک اور چونکہ ہر بندہ اس وقت جو سڑک پہ نکلا ہوا ہے وہ ایک پوٹینشل بیمار ہو سکتا ہے تو جو پولیس والا اس کے کانٹیکٹ میں آ رہا ہے اس کی حفاظت بڑی امپورٹنٹ ہوتی اور وہ بڑا رسک پہ ہوتا ہے پولیس اس وقت فرنٹ لائن پہ پاکستان کے اور پنجاب کے عوام کی خدمت کر رہی ہے جی بہت زیادہ ضروری ہے کہ عوام اس وقت ہمارے ساتھ تعاون کریں جو ون فورٹی فور کے آرڈرز ہیں وہ تو ایک طرف اس کے علاوہ سلف ڈسپلن بڑا امپورٹنٹ ہے کہ لوگ سیلف آئیسولیشن میں جائیں گھروں سے نہ نکلیں دفاتر سکول وغیرہ سارے بند ہیں تو غیر ضروری طور پر جو گھروں سے نکلنا ہے یہ خود کو بھی رسک میں ڈال رہے ہیں اپنی فیملیز کو رسک میں ڈال رہے ہیں پولیس کو رسک میں ڈال رہے ہیں اور پاکستان کو رسک میں ڈال رہے ہیں سو بہت ضروری ہے کہ یہ لوگ نہ نکلیں اگر کسی ضروری کام سے نکلتے ہیں اور پولیس ان کو کوئی ڈائریکشن ایشو کرتی ہے کہ آپ جس راستے سے جانا ہے یا جس راستے سے نہیں جانا اگر کوئی راستہ بند ہے اس کی کمپلائنس کریں اوورال قانون کی عملداری کوئی یقینی بنائیں اور گھروں سے نکلنا کم سے کم رکھیں جی چونکہ اس وقت ون فورٹی فور کا نفاظ ہوا ہے اور سڑکوں پہ عوام بہت کم ہے ہماری بھی یہی خواہش ہے کوشش بھی یہی ہے کہ جی کم سے کم سٹریٹ کرائم ہو جرائم میں کمی ہو لیکن ظاہری بات ہے جو مجرم ہے جنہوں نے یہ سارا کچھ کرنا ہے وہ ڈیفنیٹلی ہوگا عوام سے ہماری اس لحاظ سے بھی یہ التجا ہے کہ چونکہ پولیس باقی کاموں میں مصروف ہے اس لیے اگر وہ گھروں سے نہیں نکلتے تو وہ ملزمان کو کم سے کم موقع دیتے ہیں کہ وہ سٹریٹ کرائم میں انوالڈ ہو چونکہ اس وقت لوگ کم گلیوں میں نکلے ہیں سڑکوں پہ کم ہوں گے رات کو کم ہوں گے اگر کوئی غیر ضروری طور پہ نکلتا ہے تو وہ سٹریٹ کرائم کا شکار ہو سکتا ہے پولیس بھی چونکہ اس وقت ناکابندیوں میں مصروف ہے یہ کارنٹین سینٹرز ہاسپٹلز میں مصروف ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ عوام ہمارے ساتھ اس میں تعاون کریں اور انہی کے تعاون سے سٹریٹ کرائم کم ہو سکے گا میری یہی ریکویسٹ ہوگی عوام کے سے کہ وہ کم سے کم نکلے وہ ڈسپلین کا مظاہرہ کریں وہ سیلف آئیسولیشن کریں یہ اس میں ان کی بھی حفاظت ہے ہماری بھی حفاظت ہے پورے ملک کی حفاظت ہے ہمارے بڑے بوڑھے جو عمر میں زیادہ ہیں ہمارے بچے وہ بہت زیادہ اس وقت ولنربل ہیں ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس وقت کیریئرز ہیں جن کو خود نہیں پتا کہ وہ اس بیماری کو کیری کر رہے ہیں تو وہ جہاں پر بھی نکلتے ہیں وہ جس جگہ پہ جاتے ہیں وہ دکانوں میں جاتے ہیں وہ لوگوں سے ملتے ہیں وہ گلیوں میں کھڑے ہوتے ہیں انٹریکٹ کرتے ہیں ایون اگر سوشل ڈسٹینسنگ کے باوجود بھی لیکن خطرہ بہت زیادہ ہے اس لیے عوام جتنا کم گھروں سے نکلیں گے ہمارے کام میں بھی آسانی ہوگی ان کی حفاظت بھی ہوگی اور ہم کرونا وائرس کا زیادہ اچھے طریقے سے مقابلہ کر سکیں گے ہم ان عوام کے لیے پنجاب کے لوگوں کے لیے ہم سڑکوں پہ نکلے ہیں اس لیے گزارش ہے کہ وہ گھر میں رہیں اس دوران